اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی پاکستان اور افغانستان آپس میں بلکل دشمن بن چکے ہیں افغانستان کی موجودہ حکومت نہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ جنگی انوائرمنٹ بن چکا ہے وہ کیسے؟ عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان میں انٹم یعنی ابوری حکومت کو ہونا چاہیے تب ہی جا کے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ان تمام ترسینیو کے لیے سازگار نہیں اور طالبانوں کے ساتھ افغان کی موجودہ حکومت کاپریٹ نہیں کر رہی اگر افغانستان میں ابوری حکومت آجائے تو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس بات کو لے کر افغانستان نے پاکستان کی شدید مخالفت کی اور اس تمام ترسینیو کو جنگ میں تبدیل کرنے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں افغانستان کے حوالے سے یہ حقائق پر مبنی ہیں کیونکہ افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس پورے ریجن میں امن ہو اور افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ طالبان کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ کامیاب ہو افغانستان کی موجودہ حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ امریکہ کے فوجی افغانستان سے باہر نکلے کیونکہ ملک میں جتنی انسٹیبلیٹی رہے گی اس وقت تک اشرف گنی اور اس کے ہواری ملک پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ریجن کا سکون بھی تباہ و برباد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ نے نرندر موڈی افغانستان کا گٹ جوٹ بھی دیکھا ہوگا حالیہ کشیدگی سے یہ پتا چلتا ہے کہ افغانستان اور بھارت کس طرح پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں بارحال طالبانوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم امران خان صاحب سے مل کر اپنے ایجنڈے امران خان صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن جو ہی امران خان نے یہ بات اپنی ڈیپلو میسی سے کی تو افغانستان نے اس کو اتناز میں تبدیل کر دیا اور آج یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ امران خان نے جو باتیں کی ہیں کہ افغانستان کی حکومت بلکل نقام ہے اور افغانستان کی حکومت کی مجودگی میں طالبانوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا ناظرین اگرامی امران خان نے یہ باتیں تمام تر حقائق پر مبنی سے کی ہیں اس تمام تر باتوں میں اتنا دم ہے کہ پورے امریکہ افغانستان بھارت اسرائیل میں ایک تعلقہ مچ گیا ہے اور اسی تمام تر تعلقے کو دیکھتے ہوئے افغانستان نے آج اپنا سفیر پاکستان سے واپس بلوا لیا ہے ناظرین اگرامی یہ ایک جنگ کی سیچویشن ہے کسی ملک سے سفیر بلوانا اس کا مطلب یہ ہے اپنی امبیسی بند کرنا امبیسی بند ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کریٹیکل ہیں بارحال جو بھی ہو پاکستان وہ کام کرے گا اور عمران خان اپنی عسکری قیادت کے ساتھ مل کر وہ کام کریں گے جس سے ملک و پاکستان کو فائدہ ہو اور اس پورے ریجن میں بہتری آئے امن کی بحالی ہو ہم اللہ پاک سے دبا کرتے ہیں کہ اللہ عمران خان اور ہماری عسکری قیادت کو مل بیٹھ کر پاکستان اور اس تمام تر ریجن کی امن کی بحالی میں مدد فرما اور اس پوری خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایک منٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا